اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش و خورم رہیں دوستو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بدھ پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی اور ہندو مذہب کب بنا اور کیوں بنا اور کیسے بنا اور کس پیغمبر کے دور میں بنا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ بدھ پرستی اور ہندویزم کو سمجھ سکیں اور اس کی تاریخ جان سکیں اور دوسروں کے ساتھ اس پر بات چیت کر سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو آپ جانتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور آپ کا نام عدریس اس بات سے پڑھا کہ آپ کو پڑھانے کی قصد کے سبب آپ کا لقب عدریس ہوا اور علم و نجوم آپ کے موجزات میں سے ہیں آپ سمین پر عبادت کرتے تھے اور فرشتے آپ علیہ السلام کو آسمان پر لے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وذکر فی کتاب عدریس انہو کانا صدیقا نبیاں ترجمہ اور یاد کر کتاب میں عدریس علیہ السلام کو کہ وہ تھا سچا نبی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضرت عدریس علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرماؤں گا کہ آپ ہر روز پیرہن سیتے تھے اور ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ عجرت سلائی کی آپ کسی سے نہ لیتے ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے یہ اسی وقت ملک الموت با آرز روئے تمام عمر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کے وقت حضرت عدریس علیہ السلام کے دروازے پر آئے دوستو حضرت عدریس علیہ السلام سامل داہر تھے جب شام ہوتی افتار کرتے وقت کھانا آپ کا بحیشت سے آتا جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے باقی کھانا پھر بحیشت میں واپس چلا جاتا اور اس دن کا کھانا جب بحیشت سے آیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کیا مسافر نے کچھ نہ کھایا بس قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا حضرت عدریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر موتجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے جب صبح ہوئی تو حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے طلب فرمایا کہ اے مسافر تم مجھے تم میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت سہرہ میں جا کر دیکھو تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے جاتے ایک گہوں کے کھیت میں جا پہنچے حضرت ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تُو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتے ہو پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا دوستو ملک الموت سے مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک غیر میں حرام ہے پھر جاتے جاتے ایک بطری دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا بیگانی بطری کو زبا کر کے کھانا حرام ہے اسی طرح تین روز تک دونوں بہم گفتگو کرتے رہے جبکہ عدریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا یہ تب حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوں تب حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی کرتا ہوں پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لئے آئے ہو تو آپ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں تو تمہارے ساتھ خوش تبیہ کرنی آیا ہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا تین دن سے تم میرے ساتھ ہو اس عرصے میں تم نے کسی کی جان قبض کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے یعنی جس کی موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور پھر فرمایا کہ اے حضرت عدریس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا دوستو حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخیہ جان کی ایک بارگی تو مجھے چکھا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر میں اپنے رب کی عبادت زیادہ کروں تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا تب حضرت عدریس علیہ السلام نے خداوند قدس کی بارگاہ میں حرض کی تو حکم ہوا کہ جان حضرت عدریس علیہ السلام کی قبض کر تو آپ نے حضرت عدریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت عدریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا دوستو دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ اے بھائی تلخی جان کیسی تھی تو آپ یعنی حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے کسی زندہ جانور کی خال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے اللہ وکبر ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ میں اس کو دیکھنے کے بعد زیادہ خوف زدہ ہوں اور پھر اور عبادت اور بندگی بجا لاؤں تب دوستو ملک الموت نے خدا ونطالعہ کے حکم سے ان کو ساتھ طبق دوزخ کے دکھائے پھر حضرت عدریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھے بحیشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں پھر اللہ کے حکم سے آپ کو بحیشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بحیشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر حضرت عدریس علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی میں تلخی جان کنی کی چک کہ میں تلخی جان چک چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ لی مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا اجازت ہو تو بحیشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں تب اس نے کہا تم وہاں سے واپس آنے کا احد کرو یعنی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے وہاں سے واپس آنے کا وعدہ کریں بوجہ شدید بیاس کے حضرت عدریس علیہ السلام نے واپس آنے کا احد کیا کہ میں واپس آؤں گا اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بحیشت میں داخل ہو گئے کیونکہ احد بہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے بحیشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بحیشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے تو دوستو کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے آپ کو آواز دی کہ اے بھائی تاقیر مت کرو تو حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے اب تو میں مزہ جان کنی کا چک چکا ہوں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں سو میں دوزک بھی دیکھ چکا ہوں اور یہی جلیل الجبار فرماتا ہے نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا یعنی جو بحیث میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا تو اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا درگاہ بارگاہی سے آواز آئی اے اسرائیل تو حضرت عدریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا سبحان اللہ دوستو حضرت عدریس علیہ السلام موت کا مزہ چک کر اور دوزک بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تب اسرائیل علیہ السلام بولے بحیث حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ انبیاء الانبیاء داخل نہ ہو بحیث میں پھر آواز آئی کہ اے اسرائیل علیہ السلام میں بحیث کو درگ نہیں رکھتا لیکن اول بحیث میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے بعد سب امت ان کی اور کول دوسرا یہ ہے کہ دواف کرنے والے سب دواف کرتے رہیں بحیث میں اور حق تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور اٹھا لیا ہم نے ان کو ہونچے مکان پر پس بحیث میں حضرت عدریس علیہ السلام تو چلے گئے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ دازی کرتے ایک روز دوستو جب حضرت عدریس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بحیث میں چلے گئے تو آپ یعنی حضرت عدریس علیہ السلام کے فرزند سب جدائی میں شب و روز یہ گریہ دازی کرتے تھے کہ آپ کہاں چلے گئے تو ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوچھتے رہو اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا تو تم سب خوش رہو گئے اور ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بد پرستی تمام دنیا میں پھیل گئی مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا علم و عمل ان سے دور تھا پھر خدا و انتالہ نے حضرت نو علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا کہ ان کو راہِ ہدایت بتائیں واللہ علم بسواب تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بد پرستی حضرت عدریس علیہ السلام کی اولاد کے وقت شروع ہوئی جب آپ کو اللہ تعالیٰ آسمان پر بحیش میں رہنے کا حکم فرما دیا تو آپ کے فرزند نے رونا شروع کر دیا جدائی کے غم میں تو شیطان نے آپ کو ورگلایا اور آپ کی صورت بنا کر دے دی اور فرزند سے کہا کہ ان کی پوجا کیا کریں تو اس وقت سے دوستو یہ یعنی بت پرستی حضرت عدریس علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے نیک دعاوں اور تمناوں کے ساتھ آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ